کیفی کے والد موسکار تھے اور بلوچی بینجو بناتے تھے والد کے انتقال کے بعد بہنوں کی شادی ہو گئی اور بھائی بہروں نے ملک چلے گئے ایسے حالات میں کیفی بلکل تنہا ہو گیا تھا کیفی نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے میوزک کو اپنا ساتھی بنا لیا مجھے گٹار پلے کرنے کا بھی بہت زیادہ لگاؤ تھا لیکن میرے پاس کوئی گٹار نہیں تھا نہ کوئی سپورٹ تھی کسی طرح کی تو میں نے ایک جوب کر لی ایک دکان پر کام کی وہاں سے کچھ پیسے کٹھے کیے تو ایک سیکنڈ ہینڈ گٹار خریدی کچھ یوٹیوب کا سہارا لیا سیکھنے کو بہت کچھ یوٹیوب سے سیکھنے کو ملا تو میں اسی طرح میں نے سنگنگ بھی کیا میرے ایک دوست نے مجھے میڈ سکول کے بارے میں بتایا میوزک ڈانس آرٹ جہاں پہ گٹار پلے کرنا سکھاتے ہیں اور پھری میں سکھاتے ہیں لیکن مجھے اس بات کی بالکل یقین نہیں تھی پھر بھی میں گیا گٹار سیکھنے کے لیے کیفی ہاتھ میں گٹار تھامیں جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تو لوگ اس کا مزاک اڑاتے لوگ اسے تنگ کرتے آوازیں کستے لیکن کیفی کچھ نہ ہی کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ جواب دینے میں وقت سایا کرے گا تو میوزک کب سیکھے گا جو لوگ کیفی کو پہلے تنگ کرتے تھے آج وہ ہی اس کو بلا کر اس سے اس کا گانا سنتے ہیں کیفی ایک اچھا میزیشن اور سنگر بننا چاہتا ہے اور اپنا بینڈ بھی بنانا چاہتا ہے اس حوالے سے زرہ محروم ہوں کہ میرا کوئی بینڈ نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے بینڈ کا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا سپورٹ ہے کہ میں اپنے جو ہے نا ایک دو گانے سٹوڈیو میں ریکوڈ کروں ان کا ویڈیو بناوں کسی چینل میں چلاوں آئی ایم کراچی نے مجھے بہت سپورٹ کیا وہ مجھے اچھے پلیٹ فارم دیئے بہت اچھے جن کے بارے میں ہمیں صرف سوچا کرتا تھا ابھی بھی موقیں ملتے ہیں یونیورسٹیو میں پرفرم کرنے کے بہت سارے اچھے اداروں میں لیکن ان کو میرا پورا بینڈ چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایک اپنا اچھا بینڈ ہو جس کے ساتھ میں جیمنگ کروں اور کہیں پہ پرفرم کرسکوں جہاں مجھے بلائیں اور میرا اپنا ایک سٹوڈیو ہو میرے اپنے کمپوس کی ایک سوانگز ہو ایک آلبم میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہو اور یہی سپورٹ چاہیے چاہیے